السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر گناہ میں جہاں اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر کا لقب عطا فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے لقب سے بھی پکارا ہے یعنی جہاں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی بشارتیں دی وہیں پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جہنم کی آگ سے بھی ڈرائیا ہے یاد رہے کہ اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے اللہ کا مہمان خانہ یعنی جنت ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والوں کے لیے اللہ کا قید خانہ یعنی جہنم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جہنم کا وہ نقشہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے اور جہنم کا نقشہ دیکھنے کے بعد انسان کا دل اس کے خوف سے پسید جاتا ہے اس لیے پیارے دوستو ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور غیب کی یہ خبریں غور کے ساتھ سنیے گا اور اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو لازمی دیکھے گا نازی گرامی یاد رہے کہ جہنم کا نقشہ مختلف مقامات پر قرآن سے بھی اور احادیث میں بھی کھینچا گیا ہے تاکہ یہ انسان جہنم سے پناہ طلب کرے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے دور رہے جو کہ جہنم میں لے جانے والے ہیں یاد رہے کہ آج تو جہنم کی باتیں ہمارے لیے غیب سے متعلق ہیں لیکن جب کل کو انسان اپنے عامال کی وجہ سے اس میں فینکا جائے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آج جسے تم لوگ جھوٹلایا کرتے تھے یاد رہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے غیب کی خبریں لانے اور بتانے والے ہمارے عراب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بتلائی ہے کہ میں نے آگ دیکھی ہے جہنم کی آگ دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی شولے اگلتی ہوئی اور جسموں جان سے چیمٹ جانے والی آگ دنیا کی آگ سے ستر درجے زیادہ گرم ہیں اور فرمایا اس میں داخل ہونے والے کے لیے آگ کے لباس ہیں آگ کے بستر ہیں آگ کے سائیبان ہیں آگ کی چھتریاں ہیں آگ کی بھری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل سنجیرے ہیں آگ میں تپے ہوئے دہکائے ہوئے کرونڈو ٹن وزنی ہتوڑے اور گرج ہیں آگ میں تپائے ہوئی اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھوں کھچروں کے برابر اس آگ میں پیدا ہونے والا زہریلہ کانٹی دار تھور کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی بدبودار زہریلہ پیپ اور خون پینے کے لیے ہوگی لوگو غیب کی خبریں لانے والے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا بار بار پکا رہا ہے ذرا کان لگا کر سنوں لوگو میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے باریوائیت بخاری اور مسلم لوگو آگ سے بچو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر عیشو گوش رکھنے والے ایک ایک دو دو اور تین تین سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو اس آگ کے بارے میں سوچو یاد رکھو جہانم بہت ہی بری قیام گاہ ہے بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالی نے کافیروں اور مشرکوں فاسقوں فاجیروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جنت اور جہانم دونوں کا برابر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اور ان دونوں میں سے آگ اور جہانم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں جہانم کے بارے میں جو آیت آئی ہیں ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے جہانم کو دیکھتے ہی کافیروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے سورے یونوس آیت نمبر ستائیس جہانمی آگ سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی سورے فرقان آیت نمبر تیرہ جہانم کی آگ جہانمی کے چہرے گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبدے باہر نکل آئیں گے سورے مؤمنون آیت نمبر ایک اور چار جہانم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ مرنے دے گی سورے آلہ امران آیت نمبر تیرہ جہانم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی سورے حمزہ آیت نمبر چار جہانم میں کافیروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے سورے حمزہ آیت نمبر آٹھ تانو جہانم میں کافیر ففارے ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی سورے انبیاء آیت نمبر سو جہانمیوں کو توہر کا زہری لا کانٹی دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا سورے دخان آیت نمبر تیتالیس جہانمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہانمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا سورے ابراہیم آیت نمبر سولہ سترہ جہانمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا سورے حج آیت نمبر بیس جہانمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندیے جائیں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے سورے ابراہیم آیت نمبر انچاس اور پچاس جہانمیوں کے لیے آگ کا چھوڑنا اور آگ کا بچھونا ہوگا سورے آراب آیت نمبر اکتیالیس جہانمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے سورے زمر آیت نمبر سولہ جہانمیوں کے لیے آگ کی کناتے ہوں گی سورے کہاپ آیت نمبر انتیس جہانمیوں کی گردنوں میں آگ کے بھاری لوک ڈالے جائیں گے سورے حاقہ آیت نمبر تیس جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالے جائیں گی سورہ مزمل آیت نمبر بارہ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے دھویں کا عذاب بھی دیا جائے گا سورہ واقعہ آیت نمبر اکتیالیس چوالیس جہنم میں جہنمیوں کو موکے بل گھنسیٹا جائے گا سورہ کمر آیت نمبر اٹھالیس جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا سورہ مدسیر آیت نمبر سترہ جہنمیوں کو لوہیں کے گرزوں اور حطوروں سے مارا جائے گا سورہ حج آیت نمبر انیس ناظرین یہ تھا مختصر نقشہ جو کہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں جہنم کا کھینچا گیا ہے چلیے اب آپ کو مختصرا وہ احادیث بتاتے ہیں جن میں جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ حدیث ملاحظہ فرمایا گیا جہنم میں گرایا گیا پتھر ستر سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے مسلم جہنم کے ایک اہاتے کی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے جہنم کو میدان حشرے میں لانے کے لیے چار عرب نبے کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے جہنم کا سب سے ہلکہ عذاب آگ کے دو جوتے پہننے کا ہوگا جس میں جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا جہنمی کی ایک دہاڑ آہات پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی جہنمی کے جسم کی خال بیالیس ہاتھ تریسٹھ فٹ موٹی ہوگی جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز روح سوار کی تین تین کی مسافت کا فاصلہ ہوگا دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی برابر جسم دیا جائے گا جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی جہنمیوں کو دیا جانے والا کھانا تھور کا ایک ٹکڈا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشرت برباد کر دی جہنمیوں کو پلایا جانے والا مشروف ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو بھی مبتلا کر دی جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھیت کر دی پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آگرے گا کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس قدر نیزے کی انی سختی سے گاڑے جاتی ہی جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگی ہے جس میں ہاتھ سے ہاتھ کو سجائی نہ دے گا جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے میں ستر سال لگیں گے اتریں گے تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتی جہنم کے ساپ قدمے اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کو ایک دفعہ ڈسنے سے کافر چالیس سال تک اس کے زہر کی جرن محسوس کرتا رہے گا جہنم کے بچھو قدمے کھچر کے برابر ہوں گے ان کے ڈسنے کا اثر کافر چالیس سال تک محسوس کرتا رہے گا جہنمیوں کو جہنم میں موکے بل جلا جائے گا جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے چار لاکھ فرشتے موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے ہی حبتناک اور سیاہ ہوں گے کچھلیاں باہر نکلی ہوں گے سخت بے رحم ہوں گے اور اس قدر جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی دو ماہ کی مسابت کا فاصلہ ہوگا ناظرین یہ ہے وہ ہولناک عقوبتناک علم فانہ آخر جس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنی فضل و کرم اور احسان عظیم کے صدقے اس سے محفوظ اور معمون فرمائے بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے آمین اللہم آمین جانے سے پہلے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ